اسلام علیکم بریصغیر کی تاریخ میں بہت ساری اہم شخصیات آئی ہیں اور پھر آیا ہمارا ہیرو جس کی اچیومنٹس کا مقابلہ شاہدی کا بھی دوتر پائیں پانچ اکتوبر انیس سو باون میں پیدا ہونے والے ہمارے ہیرو کا ایسا لگتا ہے کہ بچپن ہی سے ایک ہی خواب تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں پاکستان کا نام روشن کیا جائے پھر چاہے کھیل کے میدان ہو یا سیاست کے انتحان چاہے کینسر جیسے مولک مرز کے خلاف جنگ ہو یا کرنا ہو ملک میں تعلیم قوام ہمارے ہیرو نے ہمیشہ خود سرخ روح ہو کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند میرے دوستو اس عظیم شخص نے دنیا کا واحد کینسر کے فری علاج کی سہولت والا ہسپتال بنوایا اور پورے ملک میں غریب کینسر کے مریضوں کے لیے امید کر دیا جلائے مفت تعلیم دینے والی یونیورسٹی بنا کر ہر طرف علم کا نور پھیلائے اور غریب بچوں کو روشن مستقبل کا ایک خوبصورت خواب بکھایا ہمارے ہیرو نے محنت لگن اور اپنی غیر معاملی صلاحیتوں سے کرکٹ کی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا جو کسی بھی کھلاری کے لیے خواب ہی ہو سکتا ہے اور 1992 کرکٹ کے ورلڈ کپ میں اس نے پوری قوم کا دل جیت لیا میرے دوستو قوم کا دل تو جیت لیا تھا لیکن عام آدمی سیاست کے میدان میں اب بھی بے آواز تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارا ہیرو ایک نئے میدان میں اُترا اور اپنی ایک پولٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف رکھا ایک مرتبہ پھر اس عظیم شخص کی مستقل مزاجی اور غیر معاملی صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ نے سیاست میں بھی کامیاب کیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عوام کی سپورٹ سے بغیر دھاندلی کے ہمارا ہیرو پچیس سال محنت کرنے کے بعد وزیراعظم پاکستان بڑا جو پورے پاکستان کی پہچان ہے پاکستانی عوام کی شان کروڑوں دلوں کا سلطان ہے ہمارا ہیرو ہمارا کپتان عمران خان جس نے ہمیں خواب دیکھنا سکھایا ثابت قدمی اور بہادری سے جینا سکھایا محنت اور مسلسل محنت کر کے اپنی منزل تک پہنچنا سکھایا اور آج ہمارا ہیرو بے جرم و خطہ جل اور ہم نے اپنے ہیرو کو صرف یہ بتانا ہے کہ ہم کل بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہے ہیں اللہ حافظ